اللہ نے جب موتے نہیں موتے تو ایسے کئی مفتیاں پیدا ہو جاتے ہیں ایسے اللہ او دین جو بمبئی کا اسلام علیکم ہونے بات کر رہے ہیں جی میں خلیص آپ ہنگل سے بول رہے ہیں حضرت میں آپ کی ایک ابھی تقییر سنی جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ محدی سے کبھی علماء زال مصطفیٰ جب موتے ہیں تو ایک مفتی پیدا ہوتا ہے تو آپ انہی کے موت سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی اور گئے اوہر خلال کہتے ہیں ماں کتنے لوگوں سے پیدا کئے گے تجھے سعدد تیری ماں جو ہے ہزار لوگوں سے زنا کر کے تجھے سنجھے حرام خور اگر تُو اصلی ماں کے دودھ دودھ کے نطفہ ہے تو آ حرام خور تیری ماں کتنیіс نطفے سے پیدا ہوا حرام خور کتنی نطفے سے پیدا ہوا حرام لتحول حرامہ ہو اگر تو آپ سامنے حرامی و نسل ہے تو بتا نہیں پورے بیہار وغیرہ کہ لوگوں نے تیری ماں مرونے کے بعد تو پیدا ہوا تیری باہنے تیری بیکیاں سب حرام خوراں سامنے شاید تیری ماں جو ہے بنات کرالی اس وجہ اسی حرامی نطفقہ ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے ہی اڑاتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کی دھچیاں دنیا جانتی ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت ہی سچا مسلک ہے جس مسلک کو تاجو شریعہ نے اپنے خون جگر سے سینچا قریہ قریہ گاؤں گاؤں جس مسلک کا ڈنکا بجایا آج اسی مسلکِ آلہ حضرت کو کچھ نام نہاد مفتی اور عالم بدنام کرنے پر طولے ہیں ابھی پورے ملک میں مسلمانوں کی آلت بہت زیادہ خراب کہیں مدرسہ تو کہیں مسجد توڑنے کی بات ہو رہی ہے ایسے وقت مسلکِ آلہ حضرت کے علماء کو آپس میں اتحاد کے ساتھ مضبوطی سے مسلکِ آلہ حضرت کا کام کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کچھ لوگ جان بوجھ کر دشمنوں کی دلالی کر رہے ہیں یا انجانے میں دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی یہ ایسے دلال ہیں جو اپنا فائدہ نہیں دشمن کا فائدہ دیکھتے ہیں کرناٹکہ کے غیور برعلوی سنی مسلمانوں خاص کر حاوری، غبلی، رانی بن نور اور ہانگل شریف کے مسلمانوں سے مخاطب اللہ کے واسطے مسلکِ آلہ حضرت کے نقلی نارے بازوں سے ہوشیار رہے ہیں یہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ دلالی بھی کرتے ہیں اور اپنا نقصان بھی اٹھاتے ہیں دو سال یا تین سال پہلے رانی بن نور کے مفتی احتشام عرف احتشام بابا کی گالیاں آپ نے سنی ہوں گی ممبئی کے بیوڑا اور چرسیوں نے بھی مفتی احتشام الدین مصباحی خلیفہ حضورت تاج شریعہ کی گالیاں سن کر کان پکڑ لی تھی مسلکِ آلہ حضرت کا ایک اور دشمن پیدا ہوا جو گندی گندی گالیاں بگ کر مسلکِ آلہ حضرت سے لوگوں کو متنفیر کر رہا ہے نوجوان لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ مسلکِ آلہ حضرت کے مفتیان ہی کیوں اتنی گندی گندی گالیاں بگتے ہیں کیا ان کو مسلکِ آلہ حضرت والے مدرسے میں گالیاں ہی پڑھائی جاتی ہیں ہم برائلیوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ہم برائلیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہانگل کا مولوی خلیل احمد رزوی جو حضور محدی سے کبیر علامہ زیاء المصطفیہ گھوسوی کا خلیفہ ہے اور شاگرد بھی ہے خاص اور چہیتہ شاگرد ہے اس نے ایک جگہ تقریر میں کسی مفتی علاہ الدین کو مخاطب کر کے کہا کہ علامہ کے موتنے سے ایسے مفتی پیدا ہوتے ہیں آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ ایک عالم اور ایک مفتی جو قرآن و حدیث اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اسے یہ کہنا کہ کسی کے پشاب سے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء اور مسلمان کی کھلی توہین ہی یا نہیں استغفر اللہ رب من کل زمبیم و توب علی اس کے بعد ایک عالم مولانا رزوان عالم شمسی نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے انہوں نے اقرار بھی کیا پھر مولانا رزوان نے جب یہ پوچھا کہ کیا آپ بھی انہی کے موت سے پیدا ہوئے ہیں تو ایسی ایسی گندی گالیاں بولنا شروع کی کہ اللہ کی پناہ شیطان بھی شرما گیا ہوگا خلیل رزوی ہنگلی کے مطالق ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ کمر سے نیچے ہی فالج زدہ اور اللہ نے اسے نشان عبرت بنایا لیکن اس نے اپنی گندی زبان سے گندی گلیز گالیاں دی اور وہ بھی ایک مسلمان کو ایک عالم کی ماں کو گندی گندی گالیاں دیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا دماغ بھی خراب ہے ہر مسلک اپنے ماننے والوں کے کردار اور زبان و گفتار سے پہچانا جاتا ہے ایسے بتتمیز دنیا دار شریر نفس اور قاتلے مسلک کے آلہ حضرت کی وجہ سے ہمارا پیارا مسلک چاروں طرف بدنام ہو رہا ہے پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ گندی گندی اور غلیز گالیاں سن کر اور پڑھ کر سب سے سچا اور پیارا مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں ہنگل شریف کے معزز مسلک اعلیٰ حضرت کا سچے شہدائیو اتنی گندی بھتی اور غلیز گالیاں بولنے والا کسی بڑے ادارے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اب خود سوچئے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے والے بچے ایسی گندی زبان استعمال کرنے والوں سے کیا سکھیں گے ہنگل شریف حاوری شریف بھبلی اور آنی بن نور کے مسلک اعلیٰ حضرت کا دم پھرنے والے علماء دور دراز رہنے والے مولانا شاکن نوری ان کی تحریک سنی دعوت اسلامی مولانا لیاس قادری اور ان کی تحریک دعوت اسلامی اور دار الہدہ کے خلاف تو بولتے ہیں لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کے ان غدداروں کے خلاف بولتے ہوئے ان علماء کی زبان کو لقوا کیوں مار جاتا ہے کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایسی ہی گندی گندی گالیاں بولنے کا نام ہے کیا مسلک کے نام پر ہر حرام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا مسلک نوز باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قویت الا باللہ قطعنا ہمارا دین ہمارا مسلک مذہب اور مسلک کی پناہ لے کر کسی حرام کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے محمد اکرم رضا صدی کی اسسسٹینٹ لیکچرر شعبہ تاریخ عثمانیہ انیورسٹی حیدر آباد